تو مرجعیت کیوں غلط ہے مرجعیت اچھی طرف سے سن لیں آپ کو سمجھ آئے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم کی طرف رجوع کرنا یہ غلط بات ہے اس کے علاوہ دین پہ عام لوگوں کے لئے عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم کی طرف اچھے عالم کی طرف اور جس عالم کا علم زیادہ ہے اس کی طرف مراجعہ کریں اس وقت تک دین پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا لیکن اس کا تعلق مرجعیت سے اور تقلید سے نہیں ہے کیونکہ تقلید اور مرجعیت کا نام یہ ہے کہ ان کا آپ جو ہے آپ کے لئے مرجعیت کا قول حجت ہے مرجعیت کا جو انسٹرکشنز ہے نہیں اس کا انسٹرکشن اس کی جان نظریہ ہے وہ آپ کے لئے رول آف ریلجن ہے ریلجن کی قانون ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو قرآن میں حجت کہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو اور رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں ان کے اتباع کریں ان کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے مرجع یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کا فران یہ ہے ان کا مکر یہ ہے وہ یہ جوٹ ان کا یہ ہے کہ آپ حدیث اور قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے آپ ان پہ کبھی مراجعہ بھی نہیں کر سکتے وہ آپ سیکھ بھی نہیں سکتے آپ کوشش بھی کریں آپ جی سیکھ سکتے ہیں چالیس سال وہاں پہ جا کے پڑھیں اور کوئی آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا آپ اس میں سے کوئی سمجھ بھی لیں تو آپ کے لئے حجت نہیں ہے صرف ہمارے اقوال آپ کے لئے حجت ہیں تو اس لئے اس لئے اگر کوئی عالم ایسا ہے جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے آپ کو حدیث سمجھاتا ہے روایت سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے حدیث روایت کی روح سے یہ بات سہی ہے ٹھیک ہے مرجعہ یہ تو نہیں کرتے مرجعہ کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ قرآن آیا یہ کہہ رہا ہے اس کے روح سے آپ کو عمل یہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے عوام اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے حالانکہ ان کی افراد عوام سمجھ سکتے ہیں نئے مسائل کے لئے میرے محترم بھائی اہل بھائی تطاہرین علیہ السلام کے فرامین ہیں اس طرح نہیں ہے کہ ان کے فرامین بڑے آسان ہیں اب جس طرح آپ نے نماز سیکھی ہے نا نماز سیکھنے میں انسان کو کتنا دیر لگتا ہے شاید آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے بیس گھنٹے جس شخص کو نماز ہی نہیں آتی نا اس کو سورہ فاتحہ حفظ کرنا ہوگا اس کے بعد ایک چوٹا سورہ حفظ کرنا پڑے گا اعمال اس کے اذکار کیا ہوتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا نا جس نے نماز پڑی ہی نہیں ہے اس سے بہی کئی کم شاید ایک گھنٹے میں آپ اہل بھائیت علیہ السلام کے فرامین کہ اگر کسی مسئلے میں نیا مسئلہ پر جاتا ہے اس میں کیا آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے میں میرے یہاں پر تقریرات ہیں اسی مسئلے پر کہ نئے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے یہ اہل بھائیت علیہ السلام کے فرامین ہیں اس میں اہل بھائیت علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ تم ہمارے اقوال آپ پر حجت نہیں ہیں آپ کے لیے مراجع کے اقوال حجت ہیں تو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے دیکھیں مسئبت ہمارے شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ علماء کو اہل بھائیت علیہ السلام کے احادیث نہیں آتے اور ان کو جیسے علماء جاتے ہیں آپ کے حوزے جاتے ہیں تو ان کو شروع سے یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث بڑے سخت ہیں بڑے مشکل ہیں اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس لئے وہ کبھی نہیں پڑھتے ہیں حدیث کو تو اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو حدیث میں سے آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے وہ یہی کہیں گے کہ مراجع فرماتے ہیں اور مراجع کی مشکل یہ ہے کہ اس طرح وہ یہ بھی فراد بڑا مشہور ہے کہ مراجع قرآن اور حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں ان کے اگر آپ کول دے ان کی بڑی کتابوں میں جائیں تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث میں لے گا نہیں اس طرح نہیں ہے ان کے کچھ فتوے قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں کچھ ان کے اپنی منگڑت ہوتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں عقل کی روح سے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فتوہ قرآن حدیث اور اپنی عقل سے دیتے ہیں تو ان کے بہت سارے فتوے یہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں اپنی سوچ سے بناتے ہیں اور انہوں نے نام عقل رکھا ہوا ہے اور وہ بہت سارے احادیث کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں مراجعہ اور بہت سارے احادیث کو پڑھتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا حدیث کہ اس مسئلے میں حدیث بھی ہے ان کا فتوہ حدیث کے خلاف ہے اگر میں کسی وقت اگر مجھے ٹائم ہو کہ میں سیستانی صاحب کا کتاب ادھر کول کے بیٹھ جاؤں تو اس میں اتنے نمونے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اس نے نس کے خلاف فتوے دی ہے نس کے خلاف احادیث کے خلاف اہل بہت سام کے فرمان کے خلاف اس نے فتوے دی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے وجہ دو چیزیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے احادیث کو باطل سمجھتا ہے بہت سارے احادیث کو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے زندگی میں اس کے نظر ہی نہیں گزرتا کیونکہ ان کا کام مراجعہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث پڑھیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے نظریات کو پڑھیں اگر دوسرے عالم نے پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ وہ صحیح حدیث کو بہت ساری صحیح حدیث کو وہ باطل سمجھتے ہیں اپنی رائے کے مقابلے میں اور بہت دفعہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے حدیث کو دیکھیں بغیر اپنی عقل سے اپنے فتوے لگا دیتے ہیں تو حرز یہ ہے کہ مرجعیت کیوں باطل ہے مرجعیت بدعت ہے اہل بیت علیہ السلام نے تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم ہمارے علاوہ ہمارے احادیث کو چھوڑ کر علماء کے آراء پہ عمل کرو نہیں علماء کا کیا کام ہے علماء کا کام یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین لوگوں تک سنا پہنچائیں ان کو ایکسپلین کریں ان کو سمجھا دیں اور تشریح کریں اور لوگ یہ کام کر دیں تو لوگ سمجھ جائیں گے لیکن علماء یہ نہیں کرتے علماء کہتے ہیں کہ میرا کلام آپ کے لئے خجت ہے اگرچہ وہ وہ یہ بھی کہتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی نرندر میری طرف دیکھیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے تب بھی یہ آپ پہ حجت ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خلاف حقیقت میں قیامت کے دن آپ گئے ہیں کہ یہ فتوہ سیستانی کا غلط نکل آیا غلط نکل آیا حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف کوئی کتا کوئی بات نہیں پھر بھی حجت ہے پھر بھی آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا پھر بھی آپ کے حق میں اللہ کا رول یہی ہے کس کی اتباع کرو تو وہ یہ کہتے ہیں آپ کی نا سوری آپ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں نے آپ آپ کو نا ایک بات بتانی تھی میں نے نا تھوڑے دن پہلے کسی عالم کا لیکچر بھی سنا اسی بات پہ نا تھوڑا میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں سننی حدیث ہے بس اچھی بات ہے بہت اچھی بات اس حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا وہ مسلمان ہوا تھا پتہ نہیں نہیں پر وہ ہاں اس نے شرک سے رلیڈڈ ایک بات کری شرک سے رلیڈڈ کیا بات کری اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے تھے کیسے ہم شرک کرتے تھے ہم تو ایک بگوانڈ کو مانتے ہیں ایک رب کو مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ جب تمہارے جو ربائے ہوتے تھے ربائے جیسے وہ پریست یا پر ان کے جو عالم ہوتے تھے نا وہ جو بات کہتے تھے تم اس کو حجت نہیں مان لیا کرتے تھے سچ نہیں مان لیا کرتے تھے تو انہوں نے ریپلائی میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے اگر آپ عالم کی بات کو ایسی حجت مان لوگے بغیر تحقیق کرے تو وہ بھی ایک شرک کا حصہ ہوئیتا ہے حالانکہ یہ سننی کتاب ہے میرے کو پتا ہے آپ شاید ان میں زیادہ بلیو نہ کرتے ہوں پر میں نے جب یہ سنا رہا تو ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئی چیز میری تھوڑی کنیکٹ ہوئی ہے دوٹس نا آپ کے ساتھ بلکل بلکل صحیح فرمارا بلکل بات یہ یہ کتب میں بھی یہ یہ قرآن کی آیت ہے واتخذ احبارہم ورحبانہم عربابا من دون اللہ والمسیح کہ انہوں نے اپنے علما کو یہودیوں نے اپنے علما کو نصرانیوں نے اپنے علما کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہے اپنا الہ بنایا ہے حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے کہ یہود اور نصران نے کبھی اپنے علما کی عبادت نہیں کیا کبھی بھی ان کو انہوں نے اللہ نہیں کہا ہے کبھی ان کے لئے نماز نہیں پڑھی ہے روزے نہیں رکھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنایا ہے بگوان بنایا ہے اس لیے اس لیے کہ انہوں نے ان کے لئے حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا اور انہوں نے کہا حجت ہے ان کی تقلید کیا ہاں تقلید کیا تو اس لیے عالم کا دیکھیں عالم کوئی بھی ہے دنیا میں اس سے خطا بھی ہو سکتا ہے اس سے کتنا بڑا یہ عالم کیوں نہ ہو وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے وہ کسی حق بات کو اگنور بھی کر سکتا ہے مثلا اس کی نیت نہیں ہے ایسے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے اور بہت دفعہ یہ ہے کہ غلطی نہیں ہوتی وہ عمدن عمدن اس کا منفعت ہے فائدہ ہے کسی مسئلے میں وہ اس کو مثلا اس کو چینج کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ ہے یا کسی بات سے اس کو ڈر لگتا ہے اس کو پیش کرتا ہے تو اس لیے اس لیے کہ غلط بھی بتا سکتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف بھی مہن سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے عالم کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کبھی خطا نہیں کرے گا تو اس لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے کہ جو بھی کہہ دے تو مان لو اور آپ کو اس کو حق نہیں ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے اگر آپ اس کی حدیث ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں اگر حدیث نہیں ہے تو حدیث کیوں پیش نہیں کرتے تو یہ تقلید اسی کا نام ہے کہ اس کو اس کا کلام ابھی جو سیستانی کا جو مقلد ہے اس پہ سیستانی کا ہر قول حجت ہے چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے چاہے اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے اگر وہ سیستانی سے مان کرے کہ تم مجھے حدیث اس کا دکھاؤ سیستانی نہ دکھائے پھر بھی اس پہ حجت ہے اگر اگر مجھے سیستانی کا یہ فتوہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ حرام ہے اب میں حدیث کو دیکھتا ہوں کہ حدیث میں تو لکھا یہ حلال ہے کس کی اتباہ کروں سیستانی کہا میرا فتوہ تم پہ حجت ہے حدیث حجت نہیں ہے کیونکہ تم حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے تمہاری جو اس فہم ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی آپ بالکل کرتے ہیں یہ سب ہی ایسا ہی کرتے ہیں جب میں یہاں کسی مسجد میں بھی جاتا ہوں جب میرے کوئی کوشن ہوتے ہیں جب میں نیا نیا مسلم ہی بنا تھا جب ان کو جواب نہیں نہ آتا تب ان کا بھی ریسپونس یہی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی دیا ہے نا دو سیکنڈ پہلے بھئی آپ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے کوئی عالم ہی آپ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑے طریقے سے سمجھا سکتا ہے بلکہ عالم بھی آجا ہے نا وہ عالم بھی آپ کو یہی کہہ دے گا کہ مراجعہ کا فتوہ یہی ہے مراجعہ اپنے پیٹ سے نہیں دیتا ہے مراجعہ حدیث کی روح سے ان کا فتوہ یہی ہے وہ حدیث ان کو بھی نہیں آتا تو یہ جو آئے مراجعہ کو پھر آپ اس کٹیگری میں گنتے ہو کی جیسے یہ ان کو حجت مان لیتے ہیں تو پھر یہ مطلب کائنڈ آف شرک کر رہے ہیں آپ کہتے ہو بیتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں بیتا ہے بیتا ہے بلکل بہت فسق ہے بہت بڑا فسق اسی لئے میں مراجعہ مجتہدین کو میں ان کو عادل نہیں مانتا میں مراجعہ لوگ باس کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات شیعہ حضرات کے ہام مراجعہ جو ہم بت ہے بگوان ہے اگر آپ کہتے ہیں مراجعہ مراجعہ کے خلاف بات کرو ایسے کہ آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ نے مراجعہ کے خلاف بات کی ہے اسی وقت گل ہی دینا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت دہالان کے مراجعہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بدعاتی ہیں یہ ملعون ہیں یہ اللہ کی دین سے دور ہیں یہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقامات کے یہ غاصب ہیں یہ ان کو اتنا نہیں مالوں کہ ان کا کلام کبھی کسی پر حجت نہیں ہو سکتا تو ہم مراجعہ مراجعہ کا صرف نہ صرف یہ ان کا عزت کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ ان کا عزت کرنا یہ باطل ہے کہ اب المرجع بما ہوا مرجع اس لئے کہ وہ مرجع ہے ہو سکتا ہے مرجعہ کوئی اچھا کام بھی کرے جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن بھی اچھا کام کرے اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے کہ مراجعہ کے سب کام برے ہوتے ہیں جیسے کرسچن لوگ ہیں عیسائی ہیں اندو ہیں ان کے سب کام برے نہیں ہوتے دنیا میں بہت سارے ہیں وہ مدر ٹریساتا نا عیسائی عورت تھی اس نے کتنے اچھے کام کی ہیں یا دنیا میں بہت سارے کرسچن ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عورت کے سارے کام اچھے تھے مراجع ان کی جو مرجعیت ہے یہ فعل ان کا فسق ہے یہ فعل ان کا اجتحاد ان کا جو ہے یہ باطل ہے یہ اہل بھائیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ واضح بات ہے جی سر مزید بولیں